تمام تریفیں رب العزتی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے میں ہوں حقیم عامر شہزار بسکا سے آپ کی خدمت میں حکم قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفعہ کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں صاحبان کامال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ اثرار مقفیہ میں سے ہیں اور اجائب طیب سے ہیں اور علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حقیم عامر شہزار بسکا پر نئے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب جو کیا کریں ناظرکم آج ہم بات کریں گے نٹوکری کی جس کو کور گندل مشہور نام اس کا جل دھنیا ہے ناظرکم جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جل دھنیا جل مینہ پانی میں رہنے والی یہ نباتات کی جو قسم ہے ناظرکم یہ اکثر نمناک زنینوں میں جہروں کے کنارے تلابوں کے کنارے بکسرت پیدا ہونے والی چیز ہے اور پاکو ہند کی مشہور نباتات ہے جل دھنیا ناظرکم قدیم دور میں جب ہم کسی چیز کی حقیقت کو جانیں گے تو پھر ہمیں قدمہ کی طرف جانا پڑے گا قدیم دور کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم قدیم دور کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمیں حقیقت کا بنیادی چیز کا پتہ نہیں چلے گا ناظرکم قدیم دور میں اس موٹی کے پتوں کو لیپ بنا کر اوزو مردانہ پر لیپ کیا جاتا تھا جو مجلوب لوگ تھے جن کا ذکر بلکل ڈیلا ہو جاتا تھا اس میں جو ہے وہ بیشمار مادے جمع ہو جاتے تھے یہ چونکہ ایک آبلہ انگیز نباتات میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کو آبلہ انگیز ہونے کی خاص ناموری حاصل ہے قدیم دور میں داد چمبل برس کے لیے اس کو اس کا اوپر لیپ کرائی جاتا تھا اور آبلہ ڈال کر یہ تمام گندہ مادہ نکالنے میں اس موٹی کو قدیم دور میں ناموری حاصل آج ان موٹیوں کے نام تک کیا ان کے فاروہ خواست کیا ان کے نام کیا ہم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں لیکن ہمارے پاس چابی نہیں ہے ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے کہ قدیم دور میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا بطا اور دعا امراض کے دفعہ کے لیے ناظر کرنہ ہنڈی میں اس کو جلدھنیا پنجابی میں اس کو کاؤڑ گندل اس کا پودا آزا گز سے گز تک ہو جاتا ہے عمومن ندیوں دریاؤں کے کنارے موسم و گرمہ میں بکستر پیدا ہونے والی چیز ہے پاکوہ ان کی مشہور نباتات ہے ہر کوئی اس سے جانتا ہے تو ناظر کرام ہم نے ان کی طرف دیان دینا چھوڑ دیا ان کو بلکل طرح کر دیا ہے اس کو منفت یعنی آبلہ ہونے کی خاص نامری حاصل ہے ناظر کرام میں خاص آپ کو اس کا تلصہ میں ایک بتا دوں متوسر سے فالوہ خواست میں نے آپ کی خدمت مرض کی ہے اس کا ایک خاص عمل ایک سنیاسیاں نہ ایک جوگیاں نہ ایک حقیمانہ راز میں آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں جتنے بھی میرے دوست اور حباب میری ویڈیو کو تذیر آئی جیتی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ناظر کرام یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو ڈنڈر اندر سے غالباً خالی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے تخمس کے پھول آپ اچھی طرح پہچان کر لیجئے گا اس کو جل دنیا لٹوکری اور قور گندر کے نام سے جانا جاتا ہے مشہور پاکوہند کی نباتات ہے اور اکثر نمناک زمینوں پر یہ بکسرے پیدا ہوتی ہے طلابوں کے کنارے نہروں کے کنارے یہ بکسرے پیدا ہونے چیز ہیں ناظر کرام اگر اس میں کشتہ سنگ جرہ سنگ جرہ کو اگر اس میں کشتہ کر لیا جائے یعنی سنگ جرہ کو اس کا پانی میں چوڑ کر اس میں پانی طلاع سنگ جرہ کو اس کا پانی جذب کر لیا جائے پانی طلاع سنگ جرہ میں اور اس کو ایک آنچ دے کر کشتہ کر لیا جائے تو یہ کشتہ بگندر ناسور اور لہوری پھوڑے کے لیے تریعاق ثابت ہوتا ہے اس کو بطور کھلانا بھی اور اس کو زخم والی جگہ پر بھر دینے سے وہ تھوڑا چند دنوں میں مرمل ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے یہ خاص انیہ سے نراض میں نے آپ کی خدمت مرد کیا ہے جو کہ ہر کوئی نہیں بتاتا تو ناجی کرام یہ جلدنیا کے خواست میں نے آپ کی خدمت مرد کیا ہے ساتھ میں بغندر پھوڑے کا نسول پھوڑے کا علاج بھی میں نے آپ کی خدمت مرد کیا ہے تو یہ اس طرح نباتات کی افعال و اخواست ان کی شکل و صورت اور ان کے محتصر سفادے میں آپ کی خدمت مرد کرتا رہتا ہو یہ جلدنیا کے آپ صحیح شکل و صورت دیکھ رہے ہیں